انہوں نے آپ تمام کو میں آپ کے سامنے ایک گزارش کرنے آیا ہوں کہ پچھلے پانچ سال پہلے آپ تمام نے مہا گڑھ بندن کے نام پر آر جی ڈی جی ڈی او کانگریس کو اٹھ دیا اور انہوں نے رانی گنج کی جنتہ کے ساتھ ایک بہت بڑا دھوکہ کیا اور اوڈ تو لیا بی جی پی کو روکنے کے لیے نتیش کمار نے مگر آپ دیکھتے ہیں کہ آج جی ڈی او اور نتیش کمار بیہار میں نریندر موڈی کے ساتھ بیٹھ کر دودھ پی رہے ہیں اور یہ بھی ایک بات آپ جانتے ہیں کہ پچھلے پندرہ سال سے پچھلے پندرہ سال سے جی ڈی او کی سرکار رہی اور بیہار کا جو حال بحال کر دیئے یہ آپ تمام کے سامنے ہیں آج بیہار میں رشوت خوری اتنی بڑھ چکی ہے کہ غریب اگر اس کو سوچالے بنانا ہے تو بغیر دو ہزار روپے کی رشوت دیئے کسی غریب کا سوچالے نہیں بنتا اگر کسی غریب کو پدھان منتری آواز یوشنا میں گھر ملنا چاہتا ہے تو اس کو بیس ہزار کی رشوت دینی پڑتی ہے یہ حال جی ڈی او کے دور میں نتیش کمار نے غریبوں سے رشوت خوری لی اور رشوت کی بنیاد پر کام ہوتا ہے پندرہ سال میں آپ دیکھتے ہیں کہ بیہار میں سکشہ کے لیے سکول نہیں بنائے گئے اگر سکول ہیں بھی تو یہاں پر ٹیچر کا انتظام نہیں ہوتا ہے اور ہمارے معصوم بچے اور بچیاں اگر ڈگری کا کوس ایک ریجویشن کرنا چاہتی ہے تو ان کو اپنے اپنے علاقوں سے دور دور پٹنا یا دلی جانا پڑتا ہے میرے عزیز دوستو اور بزرگو پندرہ سال کے اس اختدار جو آپ نے سکتا نتیش کمار کو دی نتیش کمار نے بیہار کا کوئی بکاس نہیں کیا آج آپ دیکھتے ہیں کہ سیمانچل کی سرزمین پر جب سیلاب آتا ہے بار آتی ہے تو لاکھوں اکر زمین پانی کے ساتھ بہ جاتی ہے روڈ کا کوئی انتظام نہیں ہے آج ہم آپ سے وعدہ کر رہے ہیں کہ مندلس اتحاد المسلمین میم پارٹی آر ایل ایس بی کے ساتھ جو پندر کشوہا صاحب کی پاٹی ہے بہو جن سماج پارٹی اور ہمارے دیوندر یادف صاحب کی سماجوادی جنتہ دل اور راجبر صاحب کی سوہل دیف پارٹی کے ساتھ ہم تمام نے مل کر ایک ڈیموکرٹک سیکلر الائیس فرنڈ بنایا ہے جس میں ہم نے اپیندر کشوہا کو بیہار کا مکہ منتری کا امیدوار بنا کر بیہار کی جنتہ کے سامنے پیش کیا ہے ہم آپ سے وعدہ کر رہے ہیں کہ یہاں سے آپ ہماری بہن کو کامیاب کریے جن کا نشان پتن چھاپ ہے یہاں سے ہمارے امیدوار کامیاب ہوگا ہم آپ سے ایک وعدہ کر کے جا رہے ہیں کہ سیمانچل کی ہر سرزمین پر جہاں کہیں بھی ہم جاتی ہیں ہم اس بات کا وعدہ کرتی ہیں کہ ہر آدمی تک سڑک اور بار سے نجات یہ میم پاٹی کا آپ سے وعدہ ہے ہم آپ سے یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ جب نریندر موڈی کی سرکار نے غلط وقت پر پورے دیش میں لاکڈاؤن کو نافت کیا دیش کے پدان منتری نے اپنی انا کی تسکین کے لیے چار گھنٹے کے اندر لاکڈاؤن کر دیا اور وہ جو بیہار کا پروازی مزدور جو بھارت کے کونے کونے میں اپنی غریبی اور قسمہ پرسی کے لیے اپنی غریبی کو دور کرنے کے لیے اپنا پیٹ کاٹنے کے لیے اپنا گھر چلانے کے لیے جو کبھی بنجاب اور ہریانہ کی کھیتوں میں کام کرتا ہے تو کبھی ممبئی کی ہوتلوں میں یا دلی کے پہاڑ گنج کی ہوتلوں میں کام کرتا ہے جب وہ واپس آ رہا تھا تکلیف اٹھانا پڑیا نتیش کمار کی سرکار نے ان کا ٹرین کا ٹکٹ کا بھی انتظام نہیں کیا جب ہمارے معصوم بچے واپس آئے تو ان کو زبردستی کارنٹائن سنٹر میں ڈال دیا گیا جب ان بچوں کو کارنٹائن سنٹر میں ڈال دیا گیا تو کوئی نتیش کمار کی سرکار کی طرف سے پساشن کی طرف سے کوئی جا کر ان بچوں سے دریافت بھی نہیں کرتا کہ تمہارا کیا حال ہے آج نریندر موڈی اور نتیش کمار نے مل کر بیہار کی جنتہ کو اتنا غریب بنا دیا لاگ ڈاؤن کی وجہ سے کرونا کی وجہ سے آج نہ صرف بیہار بلکہ پورے بھارت کے غریب کہ اس کی تمام کمزوریاں اس کی غریبی میں ضافہ ہو چکا ہے اسی لئے ہم آپ سے اپیل کر رہے ہیں کہ سات نومبر کے دن آپ اپنے ایک ایک اوٹ ہماری بہن جس کا نشان پتن چھاپ ہے اس کے ہاتھ میں اوٹ ڈالیے آپ نے پندرہ سال نتیش کمار کو اوٹ دے کر ان کو سختا دی اس سے پہلے آپ نے پندرہ سال آر جی ڈی کو سختا دے کر ان کو موقع دیا کل تک آپ یہ شکایت کرتے تھے کہ بیہار کی جنتہ کے پاس کوئی وکلک نہیں ہے آج ہم آپ کو وکلک کے ٹوٹ پر یہاں پر ہماری بہن کو امیدوار بنا کر آپ کے سامنے لائے ہیں اور ہم آپ سے وعدہ کر رہے ہیں کہ بیہار کیا سب سے اسماندہ علاقہ پچھڑا علاقہ بلکہ پورے بھارت دیس کا اگر کوئی ہے تو سیمانچل کا علاقہ اس سیمانچل کے داخلے میں ہم کو انصاف اسی وقت ملے گا جب آپ ایسے امیدوار کو ایسے پتیاکشی کو اپنا ایمیلے ورائق بنا کر بجائیں گے جو پٹنا جا کر اختدار کی کرسیوں پر بیٹنے والے لوگوں کے سامنے اپنی گردن نہ جھکائے اپنی نظروں کو نہ جھکائے میں آپ کو وعدہ کر رہا ہوں کہ یہاں سے ہماری بہن جب کامیاب ہو کر انشاءاللہ پٹنا میں بیہار کی ودان سوا میں جائے گی تو بڑے پورے اتمنان اور اعتماد اور فخر کے ساتھ اور بے باقی کے ساتھ رانی گنز کی جنتہ کے مسائل کو اٹھائے گی اور آپ کے مسائل کو حل کروائے گی آپ نے جس کو اپنا ودائق بنایا جس کو اپنا اوٹ دے کر اس کو کامیاب کیا آپ بتائیے وہ کہیں نظر نہیں آتے کچھ کام نہیں ہوتا ہاں بیلکشن آیا ہے تو بھئی بڑی بلنگ بانگ دعوے اور وعدے کیے جاتے ہیں مگر الیکشن کے بعد یہ تمام کے تمام غیب ہو جاتے ہیں کہیں پر نظر نہیں آتے اسی لئے ہم آپ سے اپیل کرنے آئے ہیں کہ سات نومبر کے دن صبح کے اولین وقت میں ساتھوں میں آپ اپنی گھر والوں کے ساتھ اپنے افراد خاندان کے ساتھ اپنے بزرگوں کے ساتھ نکل کر پتنگ چھاپ پر بٹنگ دبا کر اپنے اتحاد کو اپنی جماعت کو اپنی طاقت کو کامیاب کریے اور ہم جو آپ سے وعدہ کی ہیں انشاءاللہ و تعالی وہ وعدے پورے ہوں گے پان سال پہلے جب ہم اپنے سیاسی سفر کا آغاز سیمانچل کی سرزمین سے کیا تھا تو لوگ ہم پر الزام لگائے تھے لوگ ہم سے سوال کرتے تھے کہ کیا الیکشن لڑنے آئے ہیں اس کے بعد بھی آئیں گے مہر آپ نے دیکھ لیا وقت اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ پان سال پہلے جب ہم نے اپنے سیاسی سفر کا آغاز کیا وہ صرف الیکشن لڑنے کے حد تک محدود نہیں تھا بلکہ الحمدللہ اللہ نے ہم کو جو صلاحیت دی اور جو اللہ نے ہم کو حسلہ دیا ہے جہاں پر ہم اپنی پارٹی کا خیام عمل میں لاتے ہیں جہاں پر ہم اپنی جماعت کا پرچم بلند کرتے ہیں ہم زندگی بار اس جگاہ کو اپنا لیتے ہیں اور وہاں پر اپنی جد و جہد کو جاری رکھتے ہیں کامیابی دینا یہ اللہ کا خام ہے کوشش کرنا یہ ہمارے ہاتھ میں ہے اور ہم کوشش کرتے رہیں گے اور ہم کو یقین ہے کہ ہماری کوششیں رنگ لائیں گی آپ نے دیکھ لیا کہ پانچ سال پہلے ہم کو کامیابی نہیں ملی تھی مگر آج سے دس مئینے پہلے کشنگنج کی اسملی کا بائی لیکشن ہوا تو الحمدللہ بحار کی تاریخ میں پہلی مرتبہ مانت